بسم اللہ الرحمن الرحیم سائفر کیسا مقدس راز ہے کہ اس پر عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ بھی سخت سزا سنائی گئی ہے لیکن عمران خان کو اس پر جرمانہ نہیں کیا گیا تو سائفر ہے کیا چیز میرا خیال ہے کہ اس پر بہت زیادہ بیس ہو چکی ہے لیکن شاید اس معاملے سے سرف نظر کیا جاتا ہے کہ سائفر ایک خط ہے جو پاکستانی صفیر نے اپنی حکومتوں لکھا اپنے اداروں کے لکھا اس سے زیادہ کیا ہے سائفر میں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سائفر میں اس خط میں انہوں نے ڈانلو کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ اس میں انہوں نے دھرد کر دی جس میں کہا گیا تھا وہ ساری دنیا کا پتہ ہے کہ ڈانلو نے کیا کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے تحقیق کے عدم اعتماد جو آ رہی ہے اس کے ذریعے نہیں تو پھر پاکستان نتائج بھوکتنے کے لئے تیار ہو جائے تو اس سے بڑی سازشہ اور کوئی کیا ہو سکتی ہے لو صاحب کے اس کو کہہ رہے ہیں ڈانلو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فارق کر دیا جائے نہیں تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ عمران خان کو اس خط کا پتہ چل گیا جو پاکستانی صفیر نے اپنی حکومت کو لکھا تھا تو اس میں کیا ایسا سیکرٹ تھا کیا ایسا مقدس راز تھا جو باہر آ گیا اور عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی تو یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کو اس سائفر کیس میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ سزائے موت دی دی جائے گی کچھ کہتے تھے کہ عمر قید دی دی جائے گی کچھ بارہ سال کی بات کر رہے تھے جیسا جنرل واجوہ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ انسان نہ بنے تو پھر بارہ سال قید ہوگی لیکن جائش صاحب کی طرف سے عبور حسنات کی طرف سے دس سال قید کی سزا سنائی گئی بامشکت عمران خان پہلے جیل میں موجود ہیں تو ساتھ ابھی ان کی یہ سزا بھی شروع ہو جائے گی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگلی ادارت میں معاملہ جائے گا تو یہ کیس اڑا دیا جائے گا اسی طرح سے بات ہم نے کی کہ کیا عمران خان کو سائفر کیس میں کیا دس سال تک یہی سزا برکرا رہے گی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اسی کیس میں ایک اور عدالت میں کیس چلائے جائے اور عمران خان کی یہ جو دس سال کی قید کی سزا ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے سزائے موت پر لے جائے جائے یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان کو تیس جنوری دوہزار چوبیس کو یہ سزا سنائی گئی اور اس کی اگلے روز درمیان میں چوبیس گھنٹے نہیں گزرے صرف ایک رات گزری ہے سردیوں کی رات اور اگلے دن صبح صبح دس بجے جاج صاحب کی طرف سے محمد بشیر کی طرف سے جنہوں نے میاں نواز شریف کو پہلے سزا سنائی تھی پھر میاں نواز شریف کی انہوں نے زمانت لے لی ان کی عدالت میں توشا کھانا کیس ایک بار پھر چلا پہلے عمران خان کو ہمایوں دلاور نے کیس کیس میں سزا دی تھی تین سال کی ہمایوں دلاور صاحب نے توشا کھانا کیس میں سزا دی تھی وہ کیس کیا تھا الیکشن کمیشن نے تو ایک کیس میں ایک سزا ہو گئی لیکن توشا کھانا کیس ایک بار پھر چلا نیب کی عدالت میں چلا تو نیب نے عمران خان کو چودہ سال ان کی اہلیہ کو چودہ سال اور ان کو ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کر دیا ایک عرب اور ستاون کروڈر پہا جرمانہ کیا گیا ہے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو اس کے ساتھ ساتھ دس سال کے لیے ناہلی بھی ہو گئی ہے پہلے توشا کھانا کیس میں عمران خان کو سزا دی جا چکی ہے تین سال قید ہمایوں دلاور نے اور محمد بشیر نے یہ سزا دے دی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں کسی اور عدالت میں ایک اور عدالت کھول دی جائے جس طرح ہمایوں دلاور اور اس کے بعد محمد بشیر صاحب نے عمران خان کو اپنے آخری دنوں میں جب وہ ریٹائر ہونے والے ہیں انہوں نے چھوٹی کے اپلیکیشن دے رکھی تھی لیکن ان کی چھوٹی منظور نہیں ہوئی وہ کیس کی سماعت بھی کر رہے تھے بار بار وہ عدالت سے باہر بھی جا رہے تھے اور ان کو اسی دوران ہرٹ اٹیک ہوتے ہوتے وہ بچے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ان کو جیل میں حسابتار میں رکھا گیا تھوڑی دیر کے لیے کیس اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور جیسے ہی اگلے دن کیس شروع ہوتا ہے سماعت شروع ہوتی ہے عمران خان صاحب کو بلائی جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ کدھر آپ کا تین سو بیالیز کا بیان عمران خان کہتا ہے میرے کمرے میں وہ بیان لینے چلے گئے ان کی اہلیہ بھی راستے میں ہے وکیلہ بھی پہنچے نہیں ہیں محمد بشیر صاحب کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس پر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیاں چکی ہیں اس وقت بشیرہ بی بی ہائی کورٹ میں تھی تو ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ زمانت کے لیے اپلائی کر دیں یا سٹے کے لیے کہہ دیں انہوں نے کہا نہیں میں اپنے خاند کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی وہ فوری طور پر وہاں سے ہائی کورٹ سے پہلے ہی ان کو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے آج سزا سنائی جاتا سکتی ہے ان کی گاڑی میں سامان ایک دن پہلے کا پڑا ہوا تھا وہ وہاں سے جیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ بشیرہ بی بی نے بڑے پوروکار طریقے سے اپنی گرفتاری دے دی بات ہم کہا رہے تھے کہ سائیفر کیس اس کو کیسے مقدسرات بنا دیا گیا اسی طرح سے عمران خان کو تو شاہ خانہ کیس میں ایک بار سزا ہو چکی تھی دوسری بار پھر ان کو سزا سنا دی گئی تو سائیفر کیس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور عدالت بیٹھے وہ عمران خان کو مزید بھی سزا سنا دے ہاں پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کو سزا سنائے گئیں اس کے بعد پھر عدالتیں لگیں تو ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی ایک ایک کر کے ساری سزایں ختم کر دی گئیں اسی طرح سے کل ہو سکتا ہے کہ حالات پلٹا کھائیں اور عمران خان کی سزایں ساری کی ساری اسی طرح سے جس طرح سے میاں نواز شریف کی سزایں ختم ہوئی ہیں عمران خان کی بھی سزایں ختم ہو جائیں باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اگلی عدالت میں جائے گا تو اڑا کے رکھ دیا جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ پہلے ہمایوں دلاور کی طرف سے سزا سنائے گئی اسی طرح سے آپ جو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائے گئی ہے لوگ کہتے ہیں ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگلی عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو اڑا کے رکھ دیا جائے گا وہاں پہ عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں جو عمران خان سے بلے کا پارٹی کا حق واپس سے لے چکے ہیں چھیننے کی بات ہم نہیں کرتے چھیننہ جھپٹی کو رہنے دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ معاملہ جائے گا اگر آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو یقینی طور پر جیسا کہ پی ڈی آئی کے وکلا کہتے ہیں یہ فیصلہ اڑ جائے گا عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا تو ان ججوں کو کیا ہو گیا تھا ان کو کیا مرگی پڑ گئی تھی ان پر کیا جہدو چل گیا تھا انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں دیا تو ناظرین یہاں پہ بات یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جج ڈر گئے جھک گئے ان کو بہت کوئی دکھایا گیا تھا اللہ بہتر جانتا کہ ان کی کیا کیا مجبوری تھی جس کے پیش نظر ان کی طرف سے ایسے فیصلے کیے گئے تو یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں ہے آپ کہلیں کہ کیس میں کیسز میں بلکل کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیسز میں کچھ ہے یا نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن مدعی بڑے تگڑے ہیں پیچھے جو کیس چلانے والے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں تو جب تک وہ موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا تو یہ مدعی نظر رکھا جائے کہ جب تک مدعی تگڑا ہے اور پیچھے کھڑا ہے تو پاکستان میں مدعی بھی بدل جاتے ہیں بہت کچھ بدل جاتا ہے جد بھی بدل جاتے ہیں وکیل بھی بدل جاتے ہیں مدعی بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ملزم بھی بدل جاتے ہیں بہارحال اس معاملے میں جب تک عمران خان اپنی جگہ پر قائم ہے جو ان کا موقف ہے اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں یا ان کا جو موقف ہے اس پر وہ سٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ اقتدار میں رہتے ہیں یہی طاقت میں رہتے ہیں تو پھر جو بھی ہو جائے یہ عدالت ہے اگلی عدالت ہے اگلی عدالت ہے کوئی بھی کتنا بھی پھنے خان قسم کا پھنیر قسم کا جج ہے عمران خان نہ تو جیل سے باہر آئیں گے نہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا لیکن حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو کیسز کو چھوڑیں کہ کیسز میں کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن مدعی کیسا ہے مدعی کب تک ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سارا کچھ دیکھا جائے تو عمران خان کو سرے دست ان حالات میں کسی صورت بھی ریلیف نہیں ملے گا لیکن حالات بدلتے جیسا کہ صرف ایک بندے کا ذہن بدلہ وہ جنرل باجوہ تھا تو اسی طرح سے کسی ایک بندے کا کسی ایک شخص کا ذہن بدلے گا کیسے جیسے بھی کس شخص کا تو کسی خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کا ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑی شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ جو اقتدار جس کی مٹھی میں ہے ان میں سے کسی ایک کا ذہن بدلے تو بہت کچھ بدل جائے گا جیسے جنرل باجوہ کا ذہن بدلہ تھا جب تک صورتحال یہ ہے موجودہ صورتحال تو اس میں عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جاج کوئی بھی آ جائے وکیل کوئی بھی آ جائیں تو اس تقاسہ جو بھی ہو لڑنے والے جو بھی ہو جب تک حالات نہیں بدلتے جب تک ذہن ہی بدلتے عمران خان کے لیے بھی صورتحال بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ کہ لہب جا گئے تو بالکل ہی حالات بدلے ہوئے نظر آئیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ لمبات پاکستانی رے تو خصر رہی رہ سکتا ہے رہا